بابید بھائی عمران خان کی گرفتاری کا وارنٹ جا رہی ہو چکا ہے ہاں یار میں بھی یہی دیکھ رہا تھا اور دفعہ کی بات کی جائے تو دفعہ 188,89 اور اس کے ساتھ ساتھ 504 اور 506 لگ چکی ہے بڑی عیرت کی بات ہے یار ان دفعات میں کیا کیا ہوتا ہے یار اگر دفعات کی بات کی جائے تو اولموش 188 میں اگر آپ کسی سرکاری ملازم کی بات کا غلط مطلب نکالیں یا اس کے حکم کو نہ مانیں تب سزا بھی ہوتی ہے اگر 504 کی بات کی جائے تو 504 اگر آپ کسی سرکاری ملازم یا اپنے جیسے کہتے ہیں کہ حکومتی اداروں کو دھمکی دیں 506 کی بات کی جائے تو آپ کسی کو قتل کی دھمکی دیں تو 506 یہ ہے اس کے ساتھ 89 کی بات کی جائے تو آپ اگر توہین عدالت کرتے ہیں تو 89 دفعہ لگ جاتی ہے بعض اکات کیا کیا سزا ہیں ان کے یار سزا کی بات کی جائے تو تقریباً مجھے تھا 10 سال کی سزا لگ رہی اور پاکستان کی تاریخ ایسی ہے کہ جو بھی سابق وزیراعظم یا وزیراعظم بھی رہا ہے اس کو بعض اکات ایسا ہوتا ہے کہ سزا ہو جاتی ہے مگر سزا ہوتے وہ کیا ہوتا ہے پاکستان سے چلا جاتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے یا عمران خان صاحب رات و رات فرار ہو جاتے ہیں یہ بہت سارے سوالات ہیں شیاسی سوال ہیں مگر خبروں میں آ رہا ہے کہ اس وقت بنی گالا کو تحریک انصاف کے کارکول نے پوری طرف سے گھیر لیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے کیا پتہ کوئی ہیلیکاپٹر آجے اور عمران خان کو بچا لے مگر لیٹسی کے پاکستانی سحصت میں کیا ہوتا ہے